موسیقی کچھی فلم کی اچھی کاسٹ کرو کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ایک چیز ہے کہ ابھی تک ہیتن کو بہت تیلی ویزن میں بہت پچھلے دس سال سے سب نے انجوائے کیا لیکن یہ فلم میں ہیتن کے ساتھ میں ہم لوگوں بھی جو ایک ٹیوننگ بنی پورے تابہ سے لے کے دلی اور ہر جگہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہیتن کے ساتھ ابھی دو چار فلمیں اور کریں گے اور کارٹ بلیس ہیم اور ہم تو یہ کہیں گے کہ ٹی وی سے اب ویلکم ٹو آر فلم انڈسٹری اور بہت اچھا لگا سب کے ساتھ سب نے اپنے اپنے طریقہ اور سچن کا جیسے پراتھے والی گلی میں اور سچن نے جس طریقے سے ایجوگیشن پائی ہے تو ایک بہت ہی اچھا موٹیویشنل اور بہت لیبوریس اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ سچن کا تھوٹ اور پروسس ہے اور ان کے انٹرپیٹیشن کو بہت فالو کرنے مزایا اور کوشش کریں گے کہ یہ یہاں سے شروعات ہے کچھ اچھے ریزلٹ آپ کے سامنے پیش کریں بہت صحیح کہا ہے انہوں نے کہ ٹی وی سے ایک کوشش ہے پہلے بھی فلمز کی ہیں لیکن یہ ایک الگ ہے جب ہم ملیں سچن جی سے پہلی بلاکات ہوئی میری تو انہوں نے کہا کہ تینی ایک ایسا رول ہے جس میں تمہاری امیج کی دھجیاں اٹھ جائیں گی ملہا ایسے کیا کروانے ہالے آپ میرے سے فلیس کھل کے بتائیے پھر انہوں نے بہت ہی سٹوری بتائی اور آوٹ این آوٹ ٹوٹلی ہسی مزاک کومیڈی ٹوٹلی کومیڈی پھر بعد میں بتایا کہ راج بازجی ہیں سب لوگ ہیں تو میں نے کہا یہ تو بہت مزا آئے گا کرنے میں ورکشاپس ہوئے ہیں اور اس حساب سے جس حساب سے انہوں نے بتایا تھا اس حساب سے پوری سٹوری بنی ہے اور لوگ کے سامنے ہیں ایک اچھی فلم شورٹن سپیل رومیڈی میں بس اتنا کہنا چاہوں گے کہ ایک کومیڈی فلم ہے اور مجھے بہت اچھا لگا سب کے ساتھ کام کر کے راج پال جی کے ساتھ کام کر کے آپ کو ہماری کھٹی مٹھی کیمیسٹری دیکھنے کو ملے گی سکرین پہ اور فل آن دھوال مووی ہے فل آن ڈیٹینمنٹ ہے تو آپ ضرور چاہیے اور دیکھئے تھوڑا اشک اور ٹینتھوں چلائے میں ڈلی سے ہی ہوں اور لگاو موجے ڈلی سے بھی اور یہ فلم زہادر ماری ڈلی کے باہر ڈلی کے باہر ڈیو پی ساکت اتاوہ میں ہوئی ہے ہماری ڈاوہ میرت پہ ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں جو کہانی تھی کہانی کے جو کیاریکٹرز ہیں وہ ڈلی اور ڈیو پی کے ہیں تو اسی لئے اس کو مائن میں رکھ کے ہم نے فرم کا جو شوٹ ہے جو لوکیشنز ہے تھوڑا اس کو آثینٹک رکھنے کے لئے اسی ایریا میں ہی شوٹ کیا مستی تو خیر کام میں زیادہ مستی ہوتی ہے اور ہمارے لئے جو کوئی لوکیشن ہوتی ہے اور وہ جس سچویشن میں آتی ہے اور اس کے پیچھے ڈیریکٹر کا جو انٹرپیٹیشن ہوتا ہے وہ ہمارے لئے سب سے بڑی مستی ہوتی ہے ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کس لوکیشن پلے جایا جا رہا ہے ہمیں یہ چھمج میں آتا ہے کہ ہمارا ڈیریکٹر اپنے انٹرپیٹیشن سے اپنے کیریکٹروں کو کہا لکے جا رہا ہے اور پھر وہ جو لوکیشن دیتا ہے اس میں جو مستی ہوتی ہے اس میں کوئی سستی چیز نہیں ہوتی ہے مین لیڈ میں آپ بول سکتے ہیں کہ ایک مین لیڈ میں مار رہا ہوں اور راشبال جی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بہت اچھے سنجے جی سشمیتہ جی سارے بہت اچھے اچھے کلاکار اور بہت سیکھنے کو ملا کیونکہ یہ سب کومیڈی میں ماہر ہیں یہ لوگ کر چکے ہیں اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں میں نے پہلی بار کومیڈی کی اور میں پتا چلا ہے یہ ہسانہ ہسان نہیں لوگوں لیکن ہاں وہ تھوڑا سا آپ کے اندر سینس آف یومر ہے تو وہ ہو جاتا ہے تو وہ ہونا بہت ضروری ہے یہ تھوڑا سا سینس آف یومر بولتے ہیں اس کی سینس آف یومر بہت کمال کا ہے تو لوگوں کو ہسا سکتے ہیں بہت سارے پنچز ایسے ہیں جو ہم نے on the spot improvise کی ہیں اور on the spot بولے ہیں تو آئم شور لوگوں کو وہ ہی پتہ چل جائے گا کہ کونسے لائنز میرے ہیں اور کونسی مستی میں نے کیے بڑا مزا آیا بہت سیکھنے ملا ان لوگوں سے میں نے یہی کہنا کہ پہلی بار تو بہنے والے یہی چاہیے گھنگرو کی کمیچٹری یہی چاہیے گھنگرو دوست ہے گھنگرو کا تو کیسے پتہ چلے گا تو یہ ہمارے لئے پلس پوائنٹ رہا بہت کمال کے سینس ہے بہت کمال کے سینس ہے بہت مطلب وہ کرتے کرتے ہمیں ہسی آتی تھی تو آمشور لوگوں کو بہت ہسی آئے گی یہی کہنا چاہوں گا بڑے پیار سے بڑی میننس سے فلم منائی ہے جو دس جرائے کو ریلیز ہو رہی ہے تھوڑا لطف تھوڑا عشق آئیے تھوڑا لطف اور تھوڑا عشق اٹھائیے